بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز ڈیئر پرکٹیشنرز اور ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ہوشٹ پروفیسر ڈاکٹر مزر عیاز بیٹری پرابلمز اور سلوشن چینل سے ڈیئر پرکٹیشنرز اور ڈیئر ویورز آج آپ کے لئے ایک سپیشل کیس میں لے کر آیا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کیس ہے ہماری لوکل بریڈ کاو کا جس کو اتنا ہائپر تھرمیہ ہو گیا کہ اس کی باڈی نے برننگ شروع کر دی تو یہ لائیو برننگ کاو کا ایک کیس ہے کہ جس میں اس نے اچانک یہ سمٹم دکھانا شروع کر دیئے اور یہ ایک انوکھا اپنی طرز کا کیس ہے جو کہ میں نے اپنی اس 35 سال کی پریکٹس میں کبھی نہیں دیکھا اور آئی ہوپ کہ آپ بھی اس کیس کو دیکھ کر کافی ساری آپ کے لئے ایک لرننگ ہوگی تو اس کیس میں ایک جو لرننگ کی بات ہے اس طرح ہے کہ اس میں ایک پیشنٹ نے مجھے کال کی اور بتایا کہ اس کا جو باڈی ہے انیمل کی اس کا جو کہ پیشنٹ ہے اس کی باڈی سے دھویں نکل رہے ہیں اور اس کی باڈی جو فیزیکلی برننگ کی طرف ہے تو ہم نے جب اس کو پروچ کیا تو دیکھا کہ اس کی باڈی کا ٹمپریچر اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پہ ثلو میٹر جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کی ناک سے اس کے موں سے اور اس کی سکن سے اس کی باڈی سے دھویں نکل رہے تھے کہ اتنا ٹمپریچر اس کا زیادہ تھا تو یہ اس طرح کے کیس کافی سارے ڈینجرس ہوتے ہیں اور ان کی اگر ٹائم لئی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے تو اس کی بچت ہو سکتی ہے ادروائز اس طرح کے کیسز میں اینیمل کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب باڈی ٹمپریچر ہائی ہوتی ہے تو ہماری باڈی کا جو تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہے ہیپو تھیلمس میں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ڈسٹوائے ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باڈی کی پروٹینز ہوتی ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں یا ڈینیچر ہو جاتی ہیں باڈی میں جو ویریس انزائمز ہیں جو اس کے ویریس جو ہارمونز ہیں وہ بھی اس ہائی ٹمپریچر کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں پورے کا پورا باڈی کا ویشت سائکل جو ہے وہ اس میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کے جو ڈیفرنٹ باڈی میکنیزمز ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے کیسز جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اپشنز ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوڈ وارٹ ریپلیکیشن کی جائے یا اس کو انفیوزن دیا جائے یا اس کو انٹرابینس جو ہے وہ فلویڈ سیرپی دی جائے تو اس طرح کے کیسز میں عام طور پر جو پروگنوسس ہوتی ہے وہ گارڈیڈ ہوتی ہے اور اس میں جو کافی سارے ڈسٹ کے چانسز ہیں وہ اس میں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ اپنی نویت کا ایک انوکھا کیس تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ پر آپ اس طرح کا کیس دیکھیں اور پھر اس کو شیئر کریں یا میرے ساتھ شیئر کریں تو کافی سارے اس میں لنے گھوتی ہے کیونکہ اس طرح کے ریئر کیسز ہوتے ہیں اور بلکہ یونیک کیسز ہوتے ہیں جو کہ بہت کام دیکھنے کو ملتے ہیں میں نے اپنے کافی سینئر کے ساتھ بھی اس کو مشورہ کیا آج ان کی تقریباً پچاس سال سے زیادہ کی اس فیلڈ میں سرویس آئے اوزرویشن ہے اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ تو انہوں نے بھی اس میں لاعلمی کا اظہار کیا اور ان کی انفرمیشن کے مناسبت سے یہ تھا کہ اس طرح کے کیسز انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھے تو اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اور زیادہ زیادہ اس کو آگے شیئر کریں اور اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں وہ ان کو ٹائملی بچائے جا سکے یا اٹلیسٹ ان کی تشخیص کی جا سکے کہ اس کو کیا ہوا کہاں پہ ڈسٹرمنٹس ہوئی کہاں پہ ہیپو تھرمیشن نے اپنا تھرمو ریگولیٹری سسٹم جو ہے جو برین کے اندر ہوتا ہے وہ کہاں پہ اس نے اپنے آپ کو ڈسٹرب کیا اور یہ کس طریقے سے آگے ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس طرح کے مزید کیسز کو دیکھنے کے لیے اور اس طرح کے مزید نت نئی معلومات کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے کولیز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے تینکیو تینکیو